اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فاہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز بانی چیپن پی ٹی آئی کی رہائی کی خبریں کہانی ڈانل لو سے ڈانل ٹرم تک کیسے پہنچیں فواد چودری با مقابلہ شیر افضل مروت پی ٹی آئی میں گروپنگ پر کابو کیسے ممکن اور قاضی فائد عیسیٰ کی گاڑی پر حملہ قابل مضمت عدم برداشت کا یہ رویہ ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہا ناظرین تمام معاملاتیں گفتگو کریں گے لیکن پہلے آج کی بڑی خبر پاکستانی سیاست میں جتنا عام کسی سیاستدان کا جیل جانا ہے شاید اتنا ہی عام حکومت وقت یا اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے باہر آنا بھی ہے نوی کی دہائی سے ہم یہی تو دیکھتے آئے ہیں پہلے شہید محترمہ بنظر بھٹو کے ساتھ ڈیل کی باتیں پھر میاں نواز شریف سے کئی بار ڈیل کے چرچے اور اب مارکٹ میں ایک نئی ڈیل کی بات ہو رہی ہے اور وہ ہے بانی چیئرمن تحریک انصاف کے حوالے سے جس کے نتیجے میں ان کی رہائی بھی شاید ہو جائے کیا واقعی کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے کیا ایسے حالات ہیں بھی ڈیل اور پھر رہائی کی بات ناظرین میں نہیں کر رہا اس کے حوالے سے خود پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں کہ ان کے بانی جلد ان کے درمیان ہوں گے جس طرح وہ جو ہم مردی سے کھڑے ہیں پاکستان کے لیے کھڑے ہیں اپنے اصولوں کے لیے اور حقیقی ازادی کے لیے کھڑے ہیں قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے اور بہت جلد وہ رہا ہوں گے انشاءاللہ ایک خبر کے مطابق وزیرعاللہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور بھی دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ بانی چیئرمن جلد جیل سے باہر آ جائیں گے جس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف مقدمات ہی جالی بنائے گئے ہیں سینٹ میں قائد حضب اختلاف سینٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی چاہیں تو آسانی سے جیل سے باہر آ سکتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی لڑائی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے اسی لیے وہ جیل میں ہیں ان کی لڑائی ذات کے لیے ہوتی تو نواز شریف اور آسانی زرداری کی طرح وہ سمجھوتا کر کے جیل سے باہر آ جاتے ہیں سینئر رہنما پی ٹی آئی لطیف خوصہ نے تو بانی کی رہائی کو امریکی صدارتی الیکشن میں ڈانلڈ ٹرمپ سے جوڑ دیا یہ اچانک باہر آنی کی باتیں ہیں ادھر حکومتی سائٹ سے بھی ایسی باتیں جو ہیں وہ سننے میں آ رہی ہیں بیرسٹ اکیل نے ایک پروگرام میں دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے بانی کی صحت کا معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے جس کو بنیاد بنا کر جیل سے باہر آنے کی بات کی جا سکتی ہے یعنی ان تمام باتوں سے رہائی کی تین بڑی وجوہات سامنے آ رہی ہیں نمبر ایک حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے معاملات تیہ پانا نمبر ٹو بانی چیرمن کی صحت کی صورتحال اور نمبر ٹری امریکی صدارتی الیکشن میں ٹرمپ کی جیت ناظرین آئیے ایک اے کر کے ان تینوں آپشن کا جائزہ لیتے ہیں پہلی آپشن حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی فیلحال تو کوئی خبر کئی سے بھی اس وقت سننے میں نہیں آ رہی تو پہلا آپشن تو ہم یہی پہ چھوڑ دیتے ہیں دوسرا آپشن بانی کی صحت کے معاملات ہاں یہاں یہ بات ہوتی رہی ہے کہ جیل میں ہم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کو اچھی جگہ نہیں دی گئی ہے اور کھانا بھی میاری نہیں ہے یہ الزام پی ٹی آئی کی جانب سے لگتا رہا ہے امریکی جیل کے اندر سیل کے اندر بھیجلی بند کی گئی ان کا پانی بند کیا گیا ہے ان کا کھانا جو ہے وہ صحیح میار کا نہیں ہے ان کو کہہ مطلی ہوتی ہے اس کھانے سے ہوئی ہے پوٹ پویزننگ ہوئی ہے تیسری آپشن سب سے دلچسپ ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ جیت کر بانی پی ٹی آئی کو جیل سے چھڑوا لیں گے یہ آپشن بھی کیا سرائیوں پر ہی بیس کرتی ہے ڈانلڈ ٹرمپ کی جیت اور بانی چیرمن کی رہائی والی بات سب سے پہلے سینئر سیاستدان مشاہد حسین سید کی جانب سے کی گئی تھی اس کے کتنے امکانات ہیں کہ امریکہ کوئی کردار ادا کر سکتا ہے اس بات میں تھوڑی شدہ تب آئی جب ساٹھ سے زائد امریکی ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کے ممبران کا ایک خط سامنے آیا جس میں انہوں نے بائیڈن حکومت سے بانی چیرمن پی ٹی آئی کی رہائی کی اقدامات کرنے کا کہا اس خط میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان میں باقی سیاسی جو قیدی ہیں ان کی رہائی کے لیے بھی واشنٹن کو اسلامباد پر دباؤ ڈالنا چاہیے جس پر امریکی ترجمان میتھیو میلر کا کہنا ہے کہ اس خط کا جواب مناسب وقت پر دیا جائے گا پی ٹی آئی وہ جماعت کو اپنی حکومت کے خاتمے کی ذمہ دار امریکہ کو ہی ٹھہراتی رہی ہے اور اس کا مرکزی قدار تھے ڈانلڈ لو یعنی کہانی ڈانلڈ لو سے شروع ہو کر ڈانلڈ ٹرمپ تک آن پہنچی ہے یہ وہی ڈانلڈ لو ہے جنہوں نے پاکستانی سفیر کو ایک سائفر لکھا تھا جو بانی پی ٹی آئی نے اسلام بات جلسے میں لہرائیا بھی تھا جس کے بعد پوری کی پوری تحریک انصاف بشمول اس کے سربراہ نے تحریک عدم اعتماد اور ان کی حکومت کے خاتمے کی وجہ امریکہ کو ٹھرائیا تھا یعنی جو کیا امریکہ نے کیا پی ٹی ایم کی حکومت کے پورے دور میں پی ٹی آئی کا ایک ہی بیانیا تھا کہ ان کی حکومت امریکہ کے کہنے پر ختم کی گئی لیکن اب حال یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ وہی امریکہ ادا کر سکتا ہے کیا واقعی ڈیل یا رہائی کی تھیوری میں کوئی جان ہے اور کیا اگر ڈانلڈ ٹرمپ الیکشن جیت گئے تو نئی امریکی انتظامیاں اسلامباد کو سیاسی قیدیوں سے مطالق کچھ کہ بھی سکتی ہے راضی ہیں جیسے میں نے کہا یہ سب اس وقت تک کیا سرائیاں ہیں لیکن سیاسی منظر نامے پر حالیہ سیاستدانوں کے بیانات نے اس تھیوری کو زبان زدہ عام کر دیا اب پانچ نومیمبر کو امریکی صدارتی الیکشن ہے اور نیوارک ٹائمز کے جو تازہ ترین پولز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کیاملہ ہیرس کو ڈانلڈ ٹرمپ پر ایک پوائنٹ کی برتری حاصل ہے یعنی مقابلہ کانٹے کا ہے کیاملہ ہیرس جو ہیں وہ اس ٹائم 49% پر ہیں اور ڈانلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ 48% پر ہیں سوال اب یہ بنتا ہے کہ اگر ڈانلڈ ٹرمپ کی جیت ہوتی ہے تو کیا پاکستان اور بانی پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے وہ ان کے ایجنڈے پر ہائے ہوگا اور اگر ہوگا تو کیا اس سے واقعی میں پاکستان میں جو فیصلے ہو رہے ہیں ان پر کوثر پڑ سکتا ہے ناظرین اور اسی معاملے پر ذرا تھوڑا سا گہرائی میں جا کے بات کرتے ہیں مجھے دو بہت ہی اہم مہمان جوائن کر رہے ہیں جناب رانہ احسان عفضل صاحب جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اور گورنمنٹ کی نمائندگی کر رہے ہیں جناب تیمور سلیم جھگڑا صاحب سینئر میمبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہم دونوں کا بہت شکریہ تیمور جھگڑا صاحب بات میں اگر آپ سے شروع کروں نیو سائیکل جو ہے وہ روزانہ کسی نئی چیز پہ جو ہے وہ جا کے کنیکٹ ہو جاتا ہے اور آج کا جو نیو سائیکل ہے اس پہ بار بار بات ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مختلف جو لیڈرز ہیں وہ بڑے پر اعتماد جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہونے والی ہے اور لطیف خوصہ صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جی آپ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف تی یونائیت سٹیٹس بننے جا رہے ہیں تو اس کے بعد تو خان صاحب کی رہائی پکی ہے یہ کیا کنیکشن ہے تیمور صاحب اجبیدو میں دونوں چیزوں پہ آپ کو صرف اپنی ذاتی رائے دے سکتا ہوں لیکن میرے یہاں میں وہ ذاتی رائے جو ہے that's anchored in a lot of logic پہلی چیز تو یہ کہ عمران خان صاحب کی رہائی میں نے ہمیشہ سوچا ہے جب بھی پوچھا گیا ہے میں کبھی کوئی ٹائم فریم نہیں دیتا تو مطلب کہ اگر عمران خان صاحب کو merit پہ release ہونا ہوتا تو ایم شور کہ میرے ساتھ رانا عیسان صاحب agree کریں گے because he is a fair man کہ وہ تو ابھی جیل میں ہی نہ ہوتے تو اس لیے اس کا ٹائم فریم دینا مناسب نہیں ہے لیکن جو دوسری بات آپ نے کی ہے ڈانلڈ ٹرمپ کے لحاظ سے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لحاظ سے یا جو خواجہ آصف صاحب بار بار ڈیل کی بات کر رہے ہیں دیکھیں میرے خیال میں ڈانلڈ ٹرمپ کی election result سے کوئی تعلق نہیں ہے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ڈھائی سال سے پاکستان ڈنڈے کی زور پہ چلایا جا رہا ہے ہم سب کہتے رہے ہیں فہد صاحب آپ بھی تھوڑے ٹائم گورنمنٹ کا حصہ تھے کہ اس ٹائپ کا brute force unsustainable ہوتا آپ تھوڑے ٹائم کے لیے کر سکتے ہیں وہ پریشر ابھی جو ہے وہ ٹیل کر رہا ہے اس کے باوجود کہ پاکستان تحریک انصاف خلطیاں کر رہی میں مانتا ہوں ہماری انٹرنل انفائٹنگ جو ہے وہ سامنے آتی ہے اب لیکن پریشر وہ گورنمنٹ پہ ہے کیونکہ ہر روز قانون تو جو ہے وہ حکومت توڑ رہی ہے ایمان مزاری کو ٹیررس تو حکومت قرار دے رہی ہے تو اس لیے میرے خیال میں وہ desperation میں خواجہ عاصف صاحب ڈیل کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ strictly in the sense of the law دیکھ لیں تو ڈیل کس کے ساتھ کریں گے حکومت کے ساتھ کریں گے تو خواجہ عاصف کو پتا ہونا چاہیے he's the senior most minister establishment کے ساتھ کریں گے تو خواجہ عاصف کو پتا ہونا چاہیے he's the defense minister اگر انہیں کچھ پتا ہے تو دکھا دیں تو رانا تو رانا حسان صاحب پھر یہ جو پچھلے چند ایک دو دن سے جو اقدم یہ معاملہ گرم ہو گیا ہے کہ خان صاحب کی رہائی ہونے جاری ہے اور اگر پاکستان تحریک انصاف کے خود کچھ لوگ کہہ رہے ہیں مثلا جساں لطیف خوصہ صاحب نے کہا یا علی مین گھنڈاپور صاحب نے کہا تو وہ خود تو ظاہر بات ہے اور آپ کے نکتہ نظر سے کچھ ایسے معاملات develop ہو رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں جیل سے باہر ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں خان صاحب کی اوپر جو نو مئی کے حوالے سے cases ہیں اگر وہ properly چلیں اور prosecution جو ہے وہ اپنا کام کرے اور عدالتیں اپنا کام کریں تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ خان صاحب guilty ہیں اس معاملے میں اگر ہم foreign funding کی بات کریں توشہ خانہ کی بات کریں اور جو آپ کا cypher کا case ہے تو وہاں بھی government کا یہی point of view ہے یا PMLN کا یہی point of view ہے کہ خان صاحب ان ساری چیزوں میں ملوث ہیں اور guilty ہیں تو بالکل ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو ان کو bails بھی ملی وہ بھی جن cases میں کچھ میں ملی وہ نہیں ملنی چاہیئے تھی اور کہیں ہو سکتا ہے کہ prosecution کی weakness وہ کہیں ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو بچایا جا رہا ہو judiciary کی طرف سے کوئی ہلکا ہاتھ رکھو تو یہ ہم تو نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسی جو ہے معاملہ ہے کہ خان صاحب جلد release ہونے والے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے workers کو اسی طرح motivate کر کے رکھنا ہے جس ڈانلڈ ٹرمٹ اور امریکہ کی وہ بات کرتے تھے کہ absolutely not وہ lobbyist hire کرتے ہیں انہی سے انہوں نے امیدیں رکھائی ہوئی ہیں انہی کے congressman کی اوپر وہ پیسے خرچ کرتے ہیں ان سے جو ہے وہ letters لکھواتے ہیں اور انہی کے بارے میں لطیب خوصہ کہہ رہے ہیں تو یہ hypocrisy تو چلتی رہے گی صرف اس کی ہے کہ آج جو ہے وہ ایک آس دلانی ہے workers کو کہ خان صاحب جو ہیں وہ نکلنے والے ہیں تو ہمیں تو نہیں لگتا اور اگر کوئی ایسا فوری طور پہ جو ان کی اگر خواہشات کی بات کریں پی ٹی آئی کی تو ان کی پہلے دن سے ہی یہ خواہشات ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو ان کے کوئی معاملات پہ جائے ٹھیک ہے لیکن اس میں تیمور صاحب دیکھیں اس میں تھوڑا سا جو جو میں یہ بات کا نہ چاہ رہوں پھر I want to move on also یہ بات رانہ احسان کی بات ٹھیک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے workers کو motivated رکھیں وہ یہ کہتے رہیں کہ جی مران خان صاحب جو ہے وہ زیادہ عرصہ عرصہ جیل میں نہیں رہیں گے کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ جی ان کے cases جو ہیں وہ merit پر نہیں ہیں اور اگر بقاعدہ merit پر اگر معاملات آگے چلیں تو وہ باہر آ جائیں گے لیکن اس وقت actually اس طرح کی deal بھی نظر نہیں آ رہی یہ میرا تجزیہ ہے اور نہیں مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس طرح سے کوئی جس طرح کے ساتھ عدالتی معاملات چل رہے ہیں وہ باہر آنے کے قریب ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی جماعت کے لوگ خود یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی بس آنے والے ہیں اور لطیف قوصہ صاحب you may not agree with him you are not agreeing with him اور انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی جو دول ٹرم پائیں گے تو خان صاحب باہر آ جائیں گے بہرحال regardless the fact is کہ جو contradiction آ رہی ہے آپ کی جماعت کے اندر اس سے جو جو ایک basic messaging ہے خان صاحب کے حوالے سے ان کے release کے حوالے سے confusion نہیں پھیلتا پھر جو supporters ہیں party کے ان کے حوالے سے یعنی ایک ملکی governance state of anarchy میں ہو پاکستان نورت کو لیا بن جائے تو confusion تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہوگی وہ confusion تو دونوں طرفوں پہ ہے ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ court order آئے گا وہ court order follow ہوگا یا نہیں اگر میں honestly بتاؤں میرے خیال میں it's the government that's desperate کہ عمران خان کسی ڈیل کے تحت نکلے اگر عمران خان ڈیل مانے آج وہ دے دیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ عمران خان انشاءاللہ جس دن merit پہ نکلیں گے ان کی سیاست نہیں رہے گی پاکستان کا status score نہیں رہے گا کیونکہ یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ پی ٹی آئی کا جو نظریاتی worker ہے نہ وہ ڈیل accept کرے گا پی ٹی آئی کا جو supporter ہے اور پاکستان کا جو عام citizen ہے جن کے گھروں میں یہ بار بار گھسے and across پنجاب سب سے زیادہ وہ نہیں accept کرے گا اس کو مجھے سب کو ایک پاکستان چاہیے جو آئین کے تحت چلے جس میں آئین ایک ایسے کاغذ نہ ہو کہ اچھا اس ہفتے جو ہے وہ چھبیس وی کر دی اوہو ابھی تو بینچ میں یایا کو بھی ہونا پڑے گا تو ستائیس وی کرتے ہیں اوہو ستائیس میں بھی میں جو ہے وہ خواجہ سوری مولانا فضل امان یہ نہیں مانا تو اٹھائیس وی کرنی پڑے گی اب پریکٹس ان پروسیجر دوبارہ اب جو ہے وہ ججز زیادہ کرتے ہیں یا ایسے تو کوئی کٹی پارٹی نہیں چلاتا ملک کیسے جو ہے وہ آپ آرگنائز کرتے ہیں ہم مینج کرتے ہیں تو اگر یہ ستائیس وی ترمیم کی بات ہو رہی ہے تو فاظر ریکارڈ مرانا صاحب اس ستائیس وی ترمیم جو ہے وہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ججز کی تعداد بڑھانا اور پریکٹس ان پروسیجر میں چینج کرنا یہ اگلے چند دنوں میں یہ آ رہا ہے فلور آف دا ہاؤس پہ دیکھیں پہلے تو ستائیس وی ترمیم کی بات ہو جائے دیکھیں کیونکہ چھبیس وی ترمیم کنسنسس بیس تھی جس میں جی ایو آئی ایف اور دیگر ایک درجن جماعتوں نے اس کو سپورٹ کیا اور یہاں بڑے دعوے ہو رہے تھے کہ وکلا تحریک جو ہے وہ سٹارٹ ہونے لگی ہے لیکن وہ وکلا بھی جو ہے سپریم کورٹ کا الیکشن ہار گئے جنہوں نے تحریک کا اعلان کیا تھا تو میرے خال سے یہ اب ستائیس وی ترمیم کے اندر ہوا بھر کے ایک کنفیوجن پھلانا جا رہے ہیں دیکھیں اگر کوئی ترمیم آئیں تو وہ بھی کنسنسس بیسٹ ہوں گی اور اگر جلد بازی میں ہوں گی تو ناکام ہو جائے گی ابھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے ابھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جہاں تک آپ نے کوئی ججز کے بارے میں یا قانون سازی کی بات کی دیکھیں وہ بھی اگر ہوئیں تو وہ پارلمنٹ کے تھو ہوں گی سمپل مجورٹی کے ساتھ ہوں گی تو پارلمنٹ کا تو کام لیجسلیشن کرنا ہے اور وہ لیجسلیشن کرے گی تو اس چیز کو میں رد بھی نہیں کروں گا اور اس کی تائید بھی نہیں کروں گا یہ کوئی اگلے ہفتے چند دنوں میں ہونے جا رہی ہے کیونکہ جو بھی ہوگا قانونی آئینی ہوگا اور ازارتوں کے تھو سمپل مجورٹی تو آپ کے پاس ہے تو وہ بھی جائے گا تیمور صاحب فائنلی دیکھئے جو ابھی رانہ صاحب نے جو ذکر کیا نا جو سپریمی کورٹ بار کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں پاکستان تیاری کے انصاف بڑی ہوپفل تھی عامد خان صاحب کہتے ہیں پہرے تھے کہ جی یہ تو جو جو ہوئی ہے اس کے خلاف یہ ایک ووٹ ہوگا اور اوورویلمنگ ہماری وکٹری ہوگی وہ نہیں ہوئی اور یہ بھی کچھ ریپورٹ ہو رہی ہے کہ مران خان صاحب بھی کافی نراز ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہوا ہے آپ نے خود منشن کیا تیمور صاحب کے جو انٹرنل فائٹنگ ہو رہی ہے جماعت کی اس سے جماعت کو نقصان ہو رہا ہے کیا یہ ریلائزیشن ہو گئی ہے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے جی دو تین باتیں آپ نے کی ہے امپورٹنٹ بالکل میرے خیال میں جو سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا رزالت تھا وہ دسپوائنٹنگ تھا افسوسناک تھا حالانکہ اگر آپ اس میں ٹرنڈز دیکھ لیں تو جو دوسری سیٹ ہے سیکرٹری کی سیٹ ہے وہ حامد خان صاحب کا گروپ جیتا ہے لیکن ہونا یہ جو ہے وہ ایک لینڈ سلائیڈی چاہیے تھا اب کیوں نہیں ہے میرے ذہن میں تو دو باتیں ہیں جو ایک ٹیکٹیکل ووٹنگ ہوئی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پوزیشن ایک گروپ جیتا ہے ایک پوزیشن دوسرا گروپ جیتا ہے کہ یہ جو ووٹنگ ہوئی ہے یہ صرف ایک بنیادی مینیفیسٹو پہ نہیں ہوئی ورنہ سب کچھ جو ہے وہ ایک ہی گروپ جیت جاتا ہے پہلی بات دوسری بات اور یہ میں خود ہی سوچ رہا تھا کیونکہ دیکھیں میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو یہ عزاز حاصل ہے کہ الیکشن میں جن سے ان کی اٹھارہ گناہ لیڈ ہو وہ ان سے الیکشن جتوا جاتے رانہ صاحب جانتے ہیں نہیں جانتے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہے جن پہ بہت سے باقی پارٹیز والے الزام لگاتے ہیں ان فاکٹ آئیرونکلی کہ وہ افغان نیشنل ہیں جب رانہ صاحب کی پولیسی میرے پاپ بلکل بہت ختم ہو گیا تھا مرزاں کوکلی جی تو میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں جو ہے وہ کنسینسس کی بات کرنا اگر آپ کنسینسس کو یہ ڈیفائن کر لیں کہ اس میں بی این پی کے سینیٹرز کو اغواہ کر کے زبدستی لانا تو پھر کنسینسس سے ستائیسویں ترمیم بھی جو ہے وہ اس طریقے سے ہو سکتی ہے بڑنا نہیں ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ تیمور جھگڑا صاحب اور رانہ احسان صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین معاملات پہ پی ٹی آئی کے جو بانی چیئے منہ کی رہائی اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات تو بہت ہو رہی ہے لیکن یہ کہنا کہ کہ وہ اس طرح کی رہائی جو ہے وہ ہونے والی ہے اس کے کوئی شواہد ابھی تک سامنے نہیں آئے ہاں سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے یہ دونوں سائیڈوں کو سوٹ کرتا ہے ایک کہتا ہے کہ یہ ڈیل ہونے والی ہے دوسرا کہتا ہے وہ میرٹ پہ باہر آنے والے ہیں سوٹ دونوں کو کرتا ہے لیکن فیکٹ جو ہیں اس معاملات کو اس وقت تک کم از کم سپورٹ نہیں کر رہے ہیں بات ہو رہی تھی ابھی تیمور جھگڑا صاحب نے ذکر کیا کہ ان کی جماعت کے اندر جو اختلافات ہیں جو جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں وہ کتنا ڈیمیج کر رہے ہیں جماعت کو اسی پہ ذرا تھوڑی مزید بات کریں گے بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے تو فواد چودری صاحب اور شیر افضل مربت صاحب کی جو ایک لفظی جنگ ہے وہ جو ہے وہ چلتی جا رہی ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اس ان اختلافات کی بنیاد پر پاکستان طریق اصاف کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد اور آخر میں صاحب کا چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب لندن میں پہنچے ہیں وہاں پہ ان کے خلاف اعتجاج ہوا ہے ایک توفان بتمیزی کھڑا ہوا ہے یہ کیا کلچر ڈیویلپ ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس پہ بات کریں گے لیٹ اندر شو ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید فیصل چودری اور سلمان اکر مراجع کی لڑائی والا معاملہ ابھی تھنڈا نہیں ہوا تھا کہ شیر افضل مروت اور فواد چودری کی نئی جنگ شروع ہو گئی لفظی گولہ باری کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ بھی گئی گئی شیر افضل مروت نے رات ایک انٹیویو میں پارٹی قیادت کے ساتھ ساتھ فواد چودری کو بھی رگڑا لگایا ناظرین فواد چودری پارٹی لیڈرشپ کے حوالے سے جن خرشات کا اظہار کر رہے تھے اب پارٹی میں ہونے والے فیصلے بھی لگتا یوں ہے کہ اس کی ترجمانی کرتے نظر آ رہے ہیں اس کی تازہ مثال آج نظر آئی پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ وہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنیں گے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے معاملے پر سپیکر قومی اسمبلی نے حکومت اور آپوزیشن سے دو دو نام طلب کر لیے چونکہ جوڈیشل کمیشن نے آئینی بینچز میں ججز کی شمولیت اور ججز کی تائیناتی کے حوالے سے اہم فیصلے کرنے تھے اس کے یہ خیال تھا کہ تحریک انصاف قانونی علم رکھنے والے پارلیمنٹیرینز کو جوڈیشل کمیشن میں ترجیح دے گی پی ٹی آئی کی جانب سے تیار ہونے والی فیریسٹ میں بھی اس کی جھلک نظر آئی تھی ابتدائی لسٹ میں بیرسٹر گوھر بیرسٹر علی زفر بیرسٹر عمیر نیازی عمر عیوب عصد کیسر لطیف خوصہ اور علی محمد خان کے نام شامل تھے لیکن آج جو لسٹ سامنے آئی وہ اس سے بالکل مختلف تھی پاکستان تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن میں شمولیت کے لیے بانی پی ٹی آئی کو ساتھ حتمی نام تجیز کیے چار ایمین ایز اور تین سینیٹرز کے نام بھیجوائے گئے قومی اسمبلی سے عمر عیوب عصد کیسر علی محمد خان آمد ڈوگر کے نام بھیجے گئے سینیٹ سے شبلی فراز محسن عزیز اور آن عباس بپی کے نام بجوائے گئے بانی پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی سے عمر عیوب اور سینیٹ سے شبلی فراز کو شورٹ لسٹ کیا ناظرین حیران کن طور پر پی ٹی آئی نے اس لسٹ میں ایک بھی ایسا وکیل نہیں رکھا جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کا حصہ ہو اور قانونی معاملات کو قریب سے دیکھتا ہو فواہ چود دری پچھلے کئی ماہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ وقلہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں وقلہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی تحریک کی بجائے صرف اپنی سیاست چمکانے کے چکر میں ہیں اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی میں اصل رکاوٹ یہی وقلہ ہیں فواہ چود دری یہ بھی کہتے رہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے پارٹی کے پرانے سیاستدانوں کو جو ہے وہ کمال سوال نہیں ہوگی اور مفاہمتی سیاست کی بجائے ایک جاندار تحریک شروع کرنی ہوگی ایسے بیانات کی وجہ سے انہیں پی ٹی آئی کی وقلہ کی جانب سے تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ تحریک انصاف کی نئی اور پرانی قیادت میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے نو مئی کے ثانے کے بعد سے تحریک انصاف کی قیادت جو بڑی تبدیلی آئی ہیں اس سے ان کی جماعت کا ایک بڑا حصہ ان کو ابھی تک حضم نہیں کر پایا شاید ناظرین یہی وجہ ہے کہ جماعت بار بار اہم معاملات پر کمزور اور تنگ نظر فیصلہ سازی کر چکی ہے ہر ایسا غلط فیصلہ پارٹی قیادت کے درمیان دراد کو اور زیادہ گہرہ کر رہا ہے اور جب سے جماعت کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے اور حکومت کی پوزیشن میں قدر استحکام آیا ہے تب سے تحریک انصاف کے اندر یہ رسہ کشی اور زیادہ بڑھ گئی ہے بانی تحریک انصاف ہر ایسے جھگڑے میں بزات خط و صلح صفائی نہیں کرا سکتے یعنی جب تک ان مسائل اور ان درادوں کی جڑ تک پارٹی قیادت نہیں پہنچے گی تب تک شاید یہ اندرون اختلاف اسی طرح سلکتے رہیں گے ناظرین اسی اشعہ پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب فیصل چوزری صاحب پاکستان طریق انصاف کے وکیل ہیں اور اس وقت بانی پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں لیگل معاملات ان میں ان کا بڑا ہی اہم اور مرکزی رول ہے جی فیصل صاحب السلام علیکم السلام علیکم جی اچھا فیصل صاحب آپ پچھلے چند دنوں سے تو کافی خبروں کی زینت بھی بنے ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر جو دو تین دن میں معاملات ہوئیں اس میں یہ بھی کلیر ہو گیا کہ جب آپ کی ملاقات ہوئی بانی پی ٹی آئی سے تو انہوں نے نہ صرف یہ آپ کو کہا کہ آپ ان کی ٹیم کا حصہ بنے جو کہ پہلے کچھ لوگوں نے آپ کو شاید الگ کرنی کوش کی تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو معاملات ہیں پارٹی میں جو اختلافات ہیں ان میں بھی جو ہے وہ چیزوں کو سیدھا کرنے کی بات ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود فیصل صاحب یہ جو ایک ایک تاثر بن رہا ہے کہ لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہو رہے جماعت میں اور تنقید کا سلسلہ جاری ہے لوگ کہتے ہیں جی وکیل جو ہیں وہ بہت ڈومینیٹ کر رہے ہیں آئی نو کہ آپ ڈیریکٹلی پارٹی کے پولٹیکل میٹلز میں انوارڈ نہیں ہیں لیکن یہ جو اختلافات ہو رہے ہیں یہ کتنا امپیکٹ کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کا جو اپنی لیگل پوزیشن ہے ان کی جو لیگل کیس ہے جس طریقے سے معاملات کو کانو آکورٹس میں لے کے چل رہے ہیں یہ ان فائٹنگ کتنا امپیکٹ کر رہی ہے اس کو دیکھئے ایک تو یہ ان فائٹنگ جو ہے یہ ہے نہیں اس کو زیادہ گلورفائی کیا جا رہا ہے اگزیجریٹ کر کے پیٹ کیا جاتا ہے دیکھئے اپینینز کا ڈیفرنس آف اپینینز تو ہوتا ہے پی ٹی اے ایک بڑی پارٹی ہے اس میں مکتف لوگ ہیں مکتف مقاتل میں فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں پولٹیکشنز بھی ہیں اور پچھلے جب خاص کر نومائی کے انسیڈنس کے بعد ایک جو ایک ریاستی جبر کے تحت پی ٹی آئی کی جو مین کارڈر تھا اس کے اوپر جو ایک اس کو بریک کیا گیا تو پھر اس وہاں پہ وہ جگہ وکلہ نکل کی تو ظاہر ہے جو وکلہ کی پریزنس ہوتی ہے ہر وکیل جو ہے وہ اچھا وکیل ہو سکتا ہے لیکن وہ کہ اچھا سیاستان ہو وہ ضروری نہیں ہے کیونکہ سیاست اور وقالت جو ہے کافی سے زیادہ چیزیں مشترک ہیں لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ فرق ہیں اور انہی چیزوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو یو اسٹریٹیجی میں کوئی جو سے وہ لیس پولیٹیکل مور لیگل نظر آتی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تو چلتی رہتے ہیں لیکن اس کا ایمپیکٹ کوئی بھی نہیں ہے لیکن سارے یکسوئی کے ساتھ جو ہے فوکس ہو کے وکان صاحب کی ریلیز کے لیے جو ان کے مقدمات ہیں ان پہ ساری لیگل ٹیم جو ہے وہ فوکس ہے اور جو فوکل جو ہے لیگل ٹیم جو ہے وہ ہمیشہ کرتی ہے یہ جو ابھی آپ نے بات کی فیضر صاحب کہ ہر وکیل جو ہے وہ اچھا سیاستدان نہیں ہو سکتا لیکن یہ جو ایک تاثر بنا ہوا ہے کہ اور اس میں ظاہر بات ہے فواہ چودری صاحب بھی یہی بات کرتے رہے کہ یہ وکیل جو ہیں جو جو اریجنل روایتی سیاستدان ہیں ان کو واپس جو ہے پارٹی کی کمان سمالنی چاہیے اب یہ جو جو جوڈیشل کمیشن کا معاملہ تھا یہ اس میں جو نام گئے ہیں اس میں بھی یہی چیز ریفلیکٹ کر دی ہے جو میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ پہلے جو نام سامنے آئے اس میں زیادہ تر وکلا تھے اور اب جو جو فائنل نام ہو رہے ہیں یا جو لسٹ کہیے اس میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں تو یہ لائر ورسز نون لائر ٹسل جو ہے یہ تو بار بار اپنے آپ کو منفیسٹ کر رہی ہے روزانہ کی ڈیویلپنٹس میں دیکھیں کون سے نام گئے ہیں کون سے نہیں گئے ہیں یہ تو مجھے ابھی پتہ نہیں ہے کہ کون سے نام جو ہیں وہ گئے ہیں جو ڈیشل کمیشن کے لیے میں ان سے اویر نہیں ہوں تو ظاہرہ جب تک اویر نہیں ہوں گے تب تک تو بات نہیں کی جا سکتی کہ کون ہے کون نہیں ہے تو ابھی جو بات جو جائیں گے یا سامنے نام آئیں گے تو اس کے بعد ہی بات کی جا سکتی اچھا چلے وہ تو خیر اب فائنل ہو جائے گا اس میں پہلے بیریسٹر گوھر کا نام تھا بیریسٹر علی زفر کا تھا اور بیریسٹر عمیر نیازی کا تھا اور لطیب خوصہ صاحب کا بھی تھا لیکن اب جو لیٹس لسٹ گئی ہے اس میں تقریباً سارے سیاستدان ہیں ظاہر بات ہے عمران خان صاحب کا اپنا فیصلہ ہے لیکن یہ میں بار بار اس نکتے پر اس لئے آ رہا ہوں فیصلہ صاحب کیونکہ آپ جو ہیں وہ خان صاحب کا جو لیگل کیس ہے جو لیگل ٹیم ہے اس کا بڑا عام حصہ ہے اور آپ کا جو اپنا ایشو کھڑا ہوا تھا سلمان راجہ صاحب کے ساتھ وہ عمران خان صاحب کو خود انوالو ہو کر اس کو ریزولف کرانا پڑا تو خان صاحب تمام معاملات میں تو انوالو نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چند ایک جو ہائی پروفائل ڈسپیوٹس میں وہ تو ریزولف ہو گئے لیکن جو انڈر در ریڈار چل رہے ہیں وہ کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں جماعت کی ڈی ٹو ڈی فنکشننگ کو اور سٹریٹیجک ڈیسیشن میکنگ کو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے اگر کوئی معاملہ اس طرح کا تھا سلمان صاحب کا یا میرے مطالق تو ہم دونوں کی خان صاحب کی لیگل کمیٹی ہے یا لیگل اپنا معاملات میں ہیں تو وہ تو پھر وہ وہ روزانہ کی معاملات ہوتے ہیں روزانہ کی فائر پائٹنگ ہوتی ہے لیڈرز جو ہیں آفس بیررز جو ہیں وہ اس چیز کو کرتے رہتے ہیں اور اس چیز کو جو ہے ان کو اپنا معاملات کو کرنا بھی پڑتا ہے اور معاملات کو جو ہے وہ سنبالنا بھی پڑتا ہے تو یہ بڑی پارٹیوں کی مسائل رہتے ہیں اور یہ کوئی اتنے مسائل نہیں ہوتے کہ یہ اس کی کوئی سلوشن نہیں ہوتی یا یہ کوئی انترے ڈیفکلٹ ہو جاتے ہیں کہ ان کو جو ہے آپ وہ وہ روک لیں وہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا یہ ہوتے رہتے ہیں چھوٹے بہت موٹے اخلاف ہوتے ہیں وہ یونکونسل لیول پہ بھی ہوتے ہیں تحصیل لیول پہ بھی ہوتے ہیں ڈیسٹک لیول پہ بھی ہوتے ہیں پھر پروونسل بھی اور سنٹرل میں بھی تو بڑی پارٹیوں کے یہ مسائل رہتے ہیں اس میں کوئی ناظرہ یہ پی ٹی آئی کے متعلق ہے بلکہ ساری پارٹیاں جو ہیں اس میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی اور رزانہ کی بنیاد پر جو ہے آفس بیررز جو ہیں وہ اس کو ٹیکل کرتے ہیں اسی لیے جو سٹرکچرز ہوتے ہیں پارٹی کے وہ نہیں معاملات کو ہنڈل کرنے کے لیے ہوتی ہیں اب یہ جو چھوٹی چھوٹی معاملے ہیں اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ بدمزگی شروع ہو گئی مثلا فواد چودری صاحب کا جو معاملات تھے وہ آپ کے ثروح خان صاحب نے میسیج ان کو بھیجوایا کہ آپ پارٹی پہ تنقید نہ کریں اور فواد چودری صاحب نے جو ہے وہ ٹویٹ بھی کیا کہ جی ٹھیک ہے اب خان صاحب کہہ رہے تو میں کیا کرتا ہوں لیکن شیر شیر افضل مرورت صاحب اور فواد چودری صاحب کے درمیان جو پبلکلی جو ایک دوسری کیو پر جو باتیں ہو رہی ہیں فیصل صاحب یہ تو پھر ایک وہ جو تاثر کریئٹ ہو رہا ہے اس میں مزید یعنی جلتی پہ وہ تیل پھینک رہی ہیں تو جب فواد صاحب سے آپ کی بات ہوئی تو ان کا اس پہ اب کیا رسپونس ہے اور دوسری چیز یہ کہ ان کی جماعت میں واپسی کے حوالے سے خان صاحب سے آپ کی کو بات ہوئی اور خان صاحب کا کیا اس پہ رسپونس تھا دنگی پہ آہ آسٹ آہ فواد صاحب کی واپسی کے حوالے سے میری خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈسکشن بھی نہیں بات بھی نہیں ہوئی اور نہیں یہ جو ہے یہ باتیں کو اس طرح سے کی جاتی ہیں کہ وہ خان صاحب کا اپنا ہے اور فواد صاحب کا اور خان صاحب کا کیونکہ میں آم نو بڑی ٹو سورٹ آف ایڈوکیٹ اینیوڈی میں کسی کا بھی نہیں کرتا کیونکہ میرا مرینڈٹ نہیں ہے دیکھیں وہ خان صاحب اپنا ایک معاملہ اور وہ کہہ چکے ہیں لہٰذا میری ڈسکشن کبھی اس معاملے پر ہوئی نہیں دوسری بات رہ گی تنقید کی ایک تو پرسنس جب یہ پیغام دے آگیا اس کے بعد سے فواد صاحب کی طرف سے کچھ نہیں بات نہیں آئی اور نہیں آئے گی امید کرتا ہوں اور شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ آج اڈیالہ میں ملاقات ہوئی اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا وہاں پر خان صاحب موجود تھے سارے تھے تو میں نے ان کو یہ کہا کہ ابھی فان صاحب کی طرف سے کیوں کہ ڈائریکشنز آگئی ہیں سب کو آگئی ہیں لہٰذا یہ چیزیں جو ہے وہ ختم ہونے چاہیے تو وہیت ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ بھی فان صاحب کی ڈائریکشنز کو جو ہے وہ پالو بھی کریں گے اور آپ اس کو جو ہے وہ بھی کریں گے اس کو عمل درامت بھی کریں گے تو بات یہ ہے جی کہ اپنا جو معاملات ہوتے ہیں تنقید کے اس سے ظاہر ہے پبلکلی تنقید ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر باتیں کرتے ہیں لوگ طرح تنقید ہوں میں اس کے حق میں نہیں ہو فوال صاحب کی طرف سے تنقید ہو یا دوسری طرح سے فوال صاحب کی تنقید ہو میں دونوں کو میں سمیتا ہوں کہ یہ غیر ضروری طور پر جو ہے پارٹی کو کمزور کرنے والی بات ہے اور جو ہے وہ اپنا اس چیز کو اس سے جتنا اتراز بڑھتا جائے وہ بہتر ہے دیکھئے پارٹی جو ہے وہ ایک ہاندان کی طرح ہوتی ہے اس میں مطلب کے ڈسپیوٹس وہ آ جاتے ہیں لیکن یہ ڈسپیوٹس کو حل کرنے کے نظم ہیں یا جو تریکہ کار ہیں یا جو پلات فارمز ہیں اس پر ہی حل ہونے چاہیے اور اسی بات یہ ہے کہ جن لیٹران کے اوپر خان صاحب نے اس وقت ٹرس کیا ہے یا خان صاحب کا مکمل ٹرس ہے اس چیز کو جو ہے ہم سب فالو کرتے ہیں جس شخص کے اوپر شخصیت کے اوپر خان صاحب کا ٹرس ہے اس پر پوری پارٹی کا ٹرس ہے فیصل صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا ناظرین آپ گھتے کہہ رہے ہیں فیصل صاحب کے خان صاحب نے پھر کہا ہے کہ آپ اس میں اس طرح کی پبلکلی جو ہے وہ ایک جسی پر تنقید نہ کریں آپ دیکھتے ہیں کہ شیر عفضل مروض صاحب وفیصل صاحب کے درمیان جو ایک ایک طریقے سے ایک ایک دوسرے پر الزامات کی بارش کر رہے ہیں وہ کیا رکتی ہے کہ نہیں رکتی بریک لیں گے ناظرین لیکن بریک اوپس آئیں گے تو جہاں پہ جو ہے وہ بدمذگی کی بات ہو رہی اور تلخ خلامی کی بات ہو رہی تو وہاں پہ ایک ہمارے ہاں ایک سیاست میں کلچر ایسا بن گیا ہے کہ جہاں پہ یہ جو بد زبانی ہے یہ ایکسپٹبل ہو گئی ہے اور اس کی ایکزامپلز ہمیں بہت ساری ماظرین ملتی ہے لیکن اس تازہ ایکزامپل ہمیں اب لندن سے ملی ہے قاضی فائزہ صاحب وہاں پہ موجود ہے وہاں پہ کیا ہوا کیوں ہوا اور اس کا کیا مطلب اسے بات کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ملکی سیاست کی رگوں میں جو زہر کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا ہے یہ اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی سے نہیں نکلنے والا یہ زہر اب معاشے کے ہر کونے میں پھیلتا جا رہا ہے اور نفرتوں میں شدید اضافے کا باعث بن رہا ہے اس کی تازہ مثال ہمیں حالی میں لندن میں نظر آئی جہاں تحریک انصاف کے حامیوں نے سابق چیپ جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف احتجاجی مظاہرے کی ناظرین یہ مظاہرے کم اور طوفان بدتمیزی زیادہ تھے سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چند درجہ مظاہرین نے قاضی فائزہ کی گاڑی کو گھیرنے کی کوشش کی اور کچھ لوگوں نے تو ہاتھوں سے گاڑی پر وار بھی کیے نارے بازی اور بد زبانی کے شور میں قاضی صاحب کی گاڑی تو نرغہ توڑ کر نکل گئی مگر اس کے بعد کئی ویڈیوز میں ان مظاہرین نے مزید بد کلامی ریکارڈ کی نہ تو یہ پہلی بار ہے اور نہ یہ آخری کہ ملک کے اندر اور خاص طور پر ملک سے باہر جماعتوں کے سپورٹرز ان لوگوں کو حراسہ کر رہے ہیں جن کو اپنے مخالف سمجھتے ہیں ظاہر بات ہے کہ تعلی ایک حادثہ نہیں بچتی اگر آپ تحریک انصاف کے رہنماوں سے اس معاملے کا پوچھیں تو اکثر ویسے تو یہ کہیں گے کہ حراسہ کرنا درست بات نہیں ہے لیکن احتجاج کرنا سب کا حق ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہیں گے کہ ان کی جماعت کے ساتھ جو کچھ حکومت اور ریاست نے کر ڈالا ہے اور جس طرح ان کے لیڈرز اور ورکرز کو جیلوں میں ڈالا ہے اور ان کے گھروں میں چھاپے مار کر خاندان والوں کے ساتھ بچ سلوکی کی ہے اور جیسے ان کے خلاف جھوٹے کیسز بنا کر ان کو سیاسی میدان سے باہر کیا ہے ان تمام ترزیاتیوں کو سامنے رکھتے ہوئے شاید سابق چیف جیسیز کے خلاف نعرے بازی اور بد کلامی کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے شاید ان کی بات میں دلیل ہو اور شاید وزن بھی ہو اور شاید یہ بات درست بھی ہو کہ تحریک انصاف کے حامیوں کے ساتھ جو سختی برتی گئی ہے اور اس میں بہت سارے معصوم لوگ بھی نہ حق سرکار کی ضیعتیوں کا نشانہ بن چکے مگر ناظرین نفرت کا علاؤ ایک سائٹ جلائے یا دوسری پہل ایک فریق کرے یا دوسرا نقصان پاکستانی معاشرے کا ہو رہا ہے اور ہوتا جا رہا ہے ہر ایسا نیا واقعہ ہر ایسی زیادتی ہمارے سیاسی زخموں کو اور زیادہ گہرہ کر رہی ہے اور ان پر مرم رکھنے کا سلسلہ اور زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کہنا تو بڑا آسان ہے کہ ہمارے حالات بہتر ہوں گے اور نفرتوں کے علاؤ وقت کے ساتھ بجنا شروع ہو جائیں گے مگر فیلحال ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہم آج کی لڑائی میں کل کو بھول جاتے ہیں اور خمیازہ اگلی نسلیں بھکتی ہیں آپ سمع اللہ کاتھ ہوگی کل اللہ حافظ